اور ومن ونزڈے میں آج ہمارے ساتھ مہلاؤں کے بیمہ سرکشہ پر وستار سے باتچیت کرنے کے لئے بہت خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ ہیں حرش وردن رونگٹا صاحب جو کی سی ایف می ہیں رونگٹا سیکیورٹیز سے حرش وردن سر بہت بہت سواگت آپ کا نئے ورش کی دھیر ساری شب کامنا ہے آپ کو آج ومن ونزڈے ہے مہلاؤں کے بیمہ سرکشہ کی ہم بات کر رہے ہیں تو ذرا سب سے پہلے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے اور کون کون سے وکلپ مہلاؤں کے سامنے ہوں گے اگر ہم بیمہ سرکشہ کو دھیار میں رکھیں ویل پرشاند آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے اور یہ بہت اچھی مہم ہے ایک ایٹی ناؤ پرش کی کہ آپ مہلاؤں کو لے کے انہا سپیسیفیلی ان کے ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو میں بتا جاؤں گا آپ نے جو ٹاپک چھیڑا ہے کہ بیمہ جو انشورنس ہے وہ مہلاؤں کے لیے سپیسیفیلی کانسی کانسی لینی چاہیے تو دیکھیں پہلی بات تو بیمہ اگر ہم بات کریں تو یہ سینانشل پلاننگ کا پہلا قدم ہے پرس سٹیپ آف سینانشل پلاننگ ہوتا ہے کہ آپ صحیح معنی میں آپ میل ہو یا فی میل ہو آپ کو بیمہ صحیح معنی سے لینا چاہیے لیکن جب ہم مہلاؤں کی بات کرتے ہیں سپیسیفیلی ان کی کئی سپیسیفیق چیزیں ہوتی ہیں جن کو دھیان میں رکھنا پڑتا ہے جیسے کیانسر ہے الگ الگ ٹائپ کے کیانسر آپ دیکھیں کہ women are susceptible آپ پریننسی ریلیٹیڈ کامپلیکیشنز دیکھ سکتے ہیں گینالوجکل پرابلمز دیکھ سکتے ہیں سو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ ساری جو ہیلٹ ایشیوز ہیں یا لائف انشورنس ہیں جنرل انشورنس ریکوائیرمنٹس ہیں اس کا آپ کیسے پوری کرتے ہیں سو تین طرقی پولیسیز ہیں جو ہر محلہ کو لینی چاہیے اگر وہ پہکام کر کے پیسے کماتی earning member ہے اس کی نہیں ہے لیکن تین طرقی پولیسیز سبھی محلہوں کو لینی چاہیے پہلا ہے میڈی کلیم سو میڈی کلیم بیسیکلی کیا ہے ہم کس بات کے بعد کہنے گے میڈی کلیم بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جب کوئی بھی بیماری ہوتی ہے اور آپ ہاؤسپٹل میں بھرتی ہوتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو جو بھی اس کا خرش آتا ہے اس کا آپ کو actual cost reimbursement ملتا ہے یا cashless ہوتا ہے جو بھی جتنا آپ کا actual cost ہے وہ آپ کو ملتا ہے اسے بیسیکلی کہتے ہیں indemnity type policy دوسری policy جو ہوتی ہے وہ ہے critical inlet critical inlet یہ ایک defined benefit policy ہے اس میں آپ کا actual خرچہ ہی دیکھا جاتا آپ کو اگر کوئی بھی listed بیماری ہے تو لنگ سم پیمنٹ کر دیا جاتا اس کے بارے ہم آگے اور ڈیٹی میں بات کر لیں اور تیسری policy جو لینی ہے وہ ہے آپ کو personal accident disability related اگر کوئی accident related اگر کوئی disability ہوتی ہے تو اس میں آپ کے جو financial loss ہوتا ہے اس کو cover کرنے کے لئے اس کے علاوہ اگر کوئی مہیلا gatelyfully employed ہے which means وہ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ income generate کرتی ہیں تو انہیں ایک term insurance plan ضرور لینا چاہیے چار طرح policies لینی ہے تین policies جو ہیں وہ ہر مہیلا کو لینی ہے اور term plan جو ہے جو چوتھا ہے وہ اگر اگر آپ earning member ہیں تو آپ کو لینی ہے اگر ہم اسے ڈیٹی میں اگر سکھا سمجھنے کوشش کرنے کہ indemnity based policy کیا ہے جو ہم medical insurance کی بات کر رہے ہیں اس میں critical illness personal action تھوڑی تھوڑی بستار میں آپ کو بتا دیں تو medical insurance جو ہم بات کرتے ہیں اس میں جو standard coverages ہیں male یا females کے لئے وہ تو ہیں لیکن کئی policies ایسے add-on cover کے لیتی ہیں جو women specific elements کو cover کرتی ہیں like for example آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کا maternity cost ہے for example so maternity آپ کا 1-3 years کی waiting period کے بعد آپ کو 50,000 یا 1,000,000 روپے تک آپ کو maternity cover جاتا which means اگر hospitalization آپ کو child birth related purpose کے لئے تو بھی آپ کو claim مل سکتا ہے دوسرا ہے new born baby cover so basically جب جو consider کر سکتی ہیں تیسرا ہے یBS treatment تو جو یBS treatment اس کا waiting period 3 سال کا ہوگا اس کے بعد آپ یBS بھی cover کر سکتی ہیں اور کئی policies ایسی ہیں جو free gynecological consultations بھی provide کرتی ہیں تو یہ ہو گیا medical جیسے میں صرف ایک summary بتا دو آپ کے پاس option ہے جو kidney failure stroke paralysis ایسی کوئی بھی ailments ہوتی ہیں تو آپ کو moment آپ diagnose ہوتے ہیں اور you survive an x number of days 7 days 15 30 دن ہو سکتا ہے اگر آپ period survive کرتی ہیں diagnosis کے بعد میں آپ نے کوئی treatment لیا نہیں لیا اسے کوئی fraction کرتا یہ policy جو ہے critical illness وہ lump sum payment آپ کو کر دیتی ہے so basically اس کا purpose یہ ہوتا ہے کہ جب آپ critical ailment آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ hospital میں treatment ضرور لے لیں لیکن جو آپ بھار آتے ہیں تو آپ productivity اتنی نہیں رہتی آپ کی income کا loss ہو سکتا کوئی چیز کو آپ financial support کی رہتا ہے اپنے خود کا دھیان رکھنے کے لئے تو critical illness policy لے سکتے جس میں آپ کو lump sum payment کر دیا جاتا ہے irrespective of cost of treatment آپ بھماری diagnose ہوتے گی جو تیسری policy بات کر رہے ہاں وہ personal act so basically ہم کہتا ہی جو loss of income یا financial support کیے رہتا ہے in case of disability due to accident تو یہ policy defined benefit جو اپنے جو sum insured لیا ہے اس میں جو terms ہیں اس basis پیمنٹ کر دیا جائے گا اگر ایک accident کے وجہ سے permanent disability ہوئی یا temporary permanent disability ہوئی یا permanent partial disability ہوئی تو ایک fix lump سب دے دیا جاتا ہے جو آپ financial support کرتا ہے اگر آپ gainfully employed ہیں جیسے میں نے کہا کہ آپ کئی کام کرتی اور income generate کرتی ہیں تو آپ اپنی policy جتنا بھی income کے basis سے لے سکتے ہیں اگر آپ ایک home maker ہے جس کو ہم کہ thankfully employed so basically وہ income کچھ نہیں ملتی تو اگر آپ ایسی category are home maker ہے لیکن آپ کو اپنے husband کے ساتھ میں لگا ہوگا جو husband کا cover ہے 50% cover آپ کو ملے گا تو یہ تین طرقی جو basic essential policies ہے یہ لینی ہے plus term insurance اگر آپ gainfully employed ہیں جہاں پہ income generate کریں تو آپ term insurance لینے گی ہرش وردن سار میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا اگر working women ہے اور ہم آج کل دیکھ رہے ہیں جو company ہیں وہ insurance provide کرتی ہیں تو کیا اس سے اتر ایک الگ insurance لینا ٹھیک رہتا ہے کیونکہ آپ working ہیں آپ کسی companies کے bound ہیں ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے ان مائلاؤں کے لیے جو working ہیں اور جن کے پاس company کا insurance policy پرشاند اگر آپ male ہو یا female ہو اور آپ کمپنی میں کام کر رہے ہے آپ کمپنی آپ کو employer کے روپ میں insurance دے رہیے ہو سکتا medic claim ہو term plan ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ insurance جو ہے وہ independent آپ پاس ہو نا ہی چاہیے آپ اپنے employer سے جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ extra سمجھے چلیے لیکن آپ کی personal insurance planning میں آپ جو آپ ملتا ہے صرف اگر اسی پر dependent ہے تو بہت آگے جا تقیل ہو سکتی ہے اگر آپ مان لیجے employer بدلا اور نئے employer کے پاس ایسی policy نہیں مان ان کے independent financial planning ہے وہ ہونی چاہیے employer سے کچھ بھی مل رہا ہے وہ bonus کے روپ میں سمجھے چلیے اور یہ چیز actually males and females دونوں کو لاغو ہوتی ہے ایک چیز ہرشوہدن سر بتائیے Tom insurance کتنے بہت چاہے بہت زیادہ earning بھی ہے اچھی خاصی earning ہے یا نہیں بھی کمار رہے ہیں حالان کہ آپ نے ایک چیز رکھا کہ اگر آپ نہیں کمار رہے ہیں تو term insurance تھوڑا سا آپ کو اس حساب سے planning کرنی ہی پڑے گی لیکن term insurance کا size کتنا ہونا چاہیے آج کے دور میں یا باقی مہنائی اور باقی چیزوں کو انشت دیکھتے ہیں کہ آپ سالان آمدنی کتنی ہے آپ کی income مانگی جی ایک لاس روپے ہے اور آپ بولتے ہیں کہ مجھے 15 times یا 10 times یا 20 times تو 15 سے 20 لاس روپے تک بیچ میں جہاں آپ کو سبھدھا لگے آپ اپنا insurance لیتے ہیں دوسرا طریقہ یہ کہ آپ ایک ایک human life value کا calculation کریں گے آپ یہ دیکھیں گے میری actual income کسی نہیں ہے پلس میری liabilities ہیں یہ example میں مانگ لیجی آپ کہتے ہیں کہ مجھے x amount of پیس چاہیے یہ میری income ہے پلس آپ پر مانگ لیجی 50 لاک کی liability home loan ہے یا کچھ ہے تو آپ وہ بھی جوڑ سکتے ہیں اس کے اندر پلس یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی ان کی پڑھائی اور یہ سکتے ہیں تو آپ وہ ہر ایک انسان کے پاس option نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ آپ 10 to 20 times کے بیچ میں آپ ملتی ہوئی ہر بات بہت سپشت طریقے سے انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی چلیے اب اس وشے سے الگ اپنے callers پر لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ اوم پر پر کار نمسکار پوچھئے کیا جاننا چاہتے آپ نمسکار سر میں نے اپنا پورٹ پولیو سر بیجا دا تو میں سر سے رائے چاہتا ہوں کہ میرے ٹارگٹ پورے ہو پائیں گے یا نہیں یہ پورٹ پولیو میں کچھ بطلا ہو جب جب ہر حرش وردن آپ کے پاس تمام ڈیٹیلز دیٹیلز بھی رکھی ہوئی ہے بتائیے کیا انہیں کسی طرح کا بدلاو بھی کرنا ہوگا تو اگر اپنی پورٹ پورپولیو میں دیکھا تو جو آپ سکیم ہیں اس میں کوئی بھی بدلاو کرنے کے ضرورت لگنی رہی ہے تو آپ نے 6 سکیم میں کر رکھا رہے اور آپ مہینے کا 30,000 روپے کر رہے تو بہت اچھی طرح آپ نے divide کیا ہے تو مجھ نہیں لگتا کہ آپ کو 5,000 روپے ہیں اور آپ یہ سکتے ہیں تو اگر یہ سارے پہنے روکوں میں جھوڑوں اور 12% اگر اسے expolite کریں کہ آپ 15 سال میں آپ 1 کرو روپے چاہیے آپ کے بچوں کی higher education کے لیے پھر 20 سال میں چاہیے اور ریٹائرمنٹ 26 سال میں چاہیے اگر ہم آپ existing accumulated corpus پلس 30,000 روپے ہر مہینہ پلس جو increment آپ آگے جاتے ہوئے کریں بڑھائیں گے ہر سال وہ چیز آپ جہان رکھتے discipline maintain کریں جیسا portfolio بنائیں بہت اچھا بنائیں اور اسے continue کریں آپ ہمارے ساتھ رام کرشنا روئے ہیں ویسٹ بنگول سے ہاور سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں رام کرشنا جی نمسکار پوچھئے کیا جانا چاہتے ہے آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے آپ پوچھئے کیا جانا چاہتے میں 16 جو کروں گی میرا بچہ کے لیے اور ٹھیک ہے تو آپ ابھی اس ایپی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں کوئی لقش کوئی اماؤنٹ آپ نے فکس کیا ہے کہ اتنا آپ کو سولہ ورشوں میں چاہیے کتنا تین وان زیرو آچھا دس کروڑ دس کروڑ دس کروڑ تو یہ ان کی ایس ایپی کے لقش ہیں تیس سالوں میں ہرش وردن جی بتائیے کیا لگتا ہے اب ان کے بچے کی عمر 15 سال ہے سو دیکھیں ران نکش نے بچے بچے سولہ زار کی SIT کرنے وہ بہت اچھی بات ہے تیس سال کے لئے کرنا تو یہ بھی اچھی بات ہے سال سال آپ نے active passive کا نیویش کا نظریہ تھا وہ بتایا چونکہ اب چرچہ ہو رہی تو اس کے بارے بتائیں کہ active passive یہ فرق کیا ہے دیکھیں active fund essentially کیا ہوتا ہے کہ آپ fund manager کو اپنی research کے basis پہ اپنی جو ان کی knowledge ہے یا ان کی research چینگ یا ان کی selection کر کے وہ ایک portfolio جمع کرتے ہیں اور اگر ہم passive fund simple ہے کہ وہ ایک index کو replicate کرتے ہیں سو معلی جی آپ کا sensex fund کی بات جو 30 کمپنیاں ہیں انہی 30 کمپنیوں میں invest کریں اور اسی ratio میں کریں جس حساب سے حصہ بن رہے ہے اگر ہم ایک factor investing دیکھیں تو اس میں index components رہتے ہیں لیکن اس پرسینتیج ہو جاتے ہیں تو active fund management یہ ہے کہ fund manager اپنے حساب سے portfolio بناتے ہیں جو company کو اچھے لگتی ہے سیکٹر میں allocation کرنے اور passive fund جو index کو روح روح ریفلیس ممک کرتے ہیں جو سیدھا سیدھا ویسا ہی اپنا portfolio بناتے ہیں تو یہ رائے اور یہ فرق active اور passive میں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم آپ کو بہتر طریقے سے نظریہ دیں ہمارے ساتھ اس وقت اگلی جو کالر ہیں وہ مانسا ہیں جو کہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مانسا جی نمسکار پوچھئے کیا جاننا چاہتی ہیں آپ اور ایک چیز تو پہلے بتائی کہ آپ دیش کے کس حصے سے بات چیت کر رہی ہیں اور پھر اپنے سوال کے بارے میں بتائیں سر چھتی میں مانسا میرا بیٹی ہے سر اور وہ بینگلور میں ہے سر اس کے پورپولیو بھیجا تھا سر میں 2019 سے اس کا سائی پی چل رہا ہے ابھی چار لاکھ اس کا پورپولیو ایکمولیٹ ہوا ہے سر یہ فنڈ کو کنٹینو کریں کہ سر ان کا سٹیپ اپ سیسے نہیں کر پایا سر سر جی 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 سر باقی دس آز اسی میں چل رہا سر آپ کو بھیجا پورپولیو میں ٹھیک ہے ٹھیک سر کنٹینو کرنے کے لئے لمبا کے لئے سر یہ ہی کنٹینو کریں کچھ چینجز کی جرورت ہے سر اس میں یہ تھا سر دیکھیں آپ نے اپنی ڈاؤٹر کا پورپولیو دیکھے ہم سے شیئر کیا اچھی بات ہے کہ آپ ڈاؤٹر بھی بہت پہلے سے invest کری اور آپ اسے drag بھی کر رہے ہیں انہیں encourage بھی کر رہے ہیں سر دھان دکھیں ایک دس آزار روکہ انو آٹھ سکیم ہیں سو کلیرلی سو آپ کی جو existing سکیم ہیں انہی میں چار سکیم شاٹ لیس کر رہا ہوں اور انہی چار سکیم سے آپ ڈھائی 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 روکہ کریے چار ہیں وہ بھی آپ ڈھائی سکیم سکیم دی رہا ہوں تو کوئی نیا فولیو بھی اپ کلنا نہیں تو HDFC flexi cap co emerging emerging equity ڈھائی سے پھرو multi cap اور sd focused fund یہ چار سکیم میں آپ ڈھائی 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 میری اور آگے بھی اگر اور invest بنانا بھی ہے تو زیادہ سے زیادہ ایک سکیم اور جوڑی گا اس سے زیادہ آپ کو ضرور سکیم ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو صلاح آپ کچھ اور جانا چاہتے ہیں اگر ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کا کوئی اور سوال تو پوچھ سکتے ہیں ڈھائی سر آپ کا دھنیوا سر اپنا سوال لینے کیلئے سر چھتیز دھنیوا آپ کا اب چلیے اگلے جو درشق ہیں ان کی اور بڑھتے ہیں انت ہیں ہمارے ساتھ اور یوٹیوب کے ذریعے انہوں نے اپنا سوال ہم تک پہنچا ہے 20 سال کی چاہیے تو دیکھیں پرشان ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ 6000 مہینے کا کر رہے ہیں اور وہ کتنا expect کر سکتے ہیں 20 سال بعد تہلی بار کہ اگر ہم یہ 6000 کو 12 پرسنٹ سے calculate کریں تو ان کو قریب 60 لاک روپے 20 سال بعد expect کر سکتے ہیں اپنے portfolio سے اب جہاں کہ changes کرنے کی بات ہے اس میں کوئی بھی ویسے changes کرنے کے ضرورت نہیں لگ صرف ایک concern مجھے دیکھ بہت سارے investors آ رہے صرف past returns کو دیکھ تہ تو small cap fund اپنے آپ میں ٹھیک ہے صرف concern یہ ہے کہ small cap fund کی volatility risk profile کو سمجھیں اگر risk profile آپ investor profile سے match کرتا تب آپ اسے جوڑ دیکھ دیکھ small cap اچھا return دیا لیکن وہ risk profile match نہیں کرتا تو آگے جا کے جب market volatile ہوتا ہے یا market گرتا ہے تب آپ اس کے تقلیف دکھنے لگے گی تو میرا سجھ ہو یہ رہے گا کہ small cap add کر یہ کوئی ڈکرت نہیں ہے صرف سمجھ کی کیا سمجھ میں آتی ہے اگر نہیں آتی ہے تو آپ ایک notch اوپر جا کے mid cap میں کر سکتے ہیں یا آپ اس کے اوپر روپ لے سکتے ہیں اگر یہ small cap نٹی گریٹی کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ small cap کو بند کر کے اپنا investment بڑھا سکتے ہیں اگر comfortable ہیں small cap سمجھ 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 سکتے ہیں اور انہیں accept کر سکتے ہیں تو یہ سلا اند جی آپ کو ملتی ہوئی وستر طریقے سے چلی آپ سوال کے سلسلے کو یہی روکنا ہوگا اور اب ہم آ چکے ہیں اپنے کارکرم کے خاص segment گرو مندر میں ہرش وردن جی آج نیویش کا گرو مندر کیا ہوگا بہت اچھی بات ہے کہ 2023 میں بہت سارے نئے نیویش شکر شروع کی ہیں بہت ساری نئی ایس شروع ہوئی ہیں تو یہ چیز 2024 میں برکرار ہے اس کے لئے ایک بہت important point ہے جو سارے نیویش کو سمجھ نا ہے کہ آپ جو expectations ہیں equity mutual fund سے equity return سے 2024 میں وہ آپ moderate رکھیں آپ 2023 میں large cap 20% return دیا mid cap 40-45% دیا small cap 50% return دیا ہے تو اگر آپ یہ expectations سے 2024 میں جا رہے ہیں تو شاید آپ نراش ہو تکھے equity market یہ بہت capable ہے کرنا کہ 1 سال 20-30% return مل رہا اور اگلے سال یا تو 0% یا تو minus میں بھی جات اگر آپ یہ چیز سن کے اور سمجھ کے اگر market میں سال ملے اور آپ کے پاس اگر portfolio realign کرنے تو کر لی دیئے اگر آپ small cap میں زیادہ ہے اور large cap میں کم ہے mid cap میں اگر mis aligned ہے تو آپ اس کو please align کر لیجئے اپنے risk profile کے ساتھ میں تو یہ ساری چیزوں کو دھیان رکھتے وارد 2024 تی اپنی ہرشورجن جی کی طرف سے بہت شکریہ کریں ہرشورجن سر ہم سے جھڑنے کے لئے اور نویش کے نئے طریقوں اور خاص طور مہیلاؤں کی نویش کی اور بیمہ سرکشہ پر باتچیت کرنے کے لئے فیلحال شو میں اتنا ہی لیکن اس بریک کے بعد آپ کے لئے ہم خاص ایکسپورٹ کی باتچیت کی سیریز لگاتار لا رہے ہیں نئے سال میں تو وہ دیکھنا بلکل منگولی ہے نمسکر